بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کے علا تو واقعات سے باہ خبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر ملازمت کے معایدے میں کفیل تنخواہ کم کر رہا ہے کیا کریں سعودی عرب میں قانون میند کے مطابق آجر و رجیر کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ قوانین سے واقفیت حاصل کی جائے تاکہ کسی مشکل میں قانون کے مطابق عمل کیا جائے ودارت افرادی کوت سماجی بیبود عبادی کی جانب سے سمارٹ فونز پر اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے جس کے ذریعے کسی بھی شکایت پر درخواست دی جا سکتی ہے ودارت افرادی کوت کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ مملکت آئے ہوئے صرف ڈیڑھ ماہ ہی ہوا ہے کفیل کی جانب سے اکامہ بھی نہیں بنوایا گیا ہے بلکہ کفیل کا کہنا ہے کہ نئے ملازمت کے معایدے پر دستخط کروں جس میں تنخواہ اصل معایدے سے عادی لکھی گئی ہے اس صورت میں مسئلے کے حل کے لیے کس ادارے سے رجوع کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے ودارت افرادی کوت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مذکورہ صورت میں ودارت کی مطالقہ شعبے سے رجوع کیا جا سکتا ہے جو آجر اور عجیر کے مابین اختلافات کے حل کے لیے مخصوص ہے اس زمن میں ودارت افرادی کو تو سماجی بیبود عبادی نے ایپ کا مخصوص لنک بھی جاری کیا ہے تو انڈرائیڈ اور ایپ سٹور کے لیے مخصوص ہے مذکورہ لنکس کے ذریعے اپنے سمارٹ فون پر وزارت کی ایپ انسٹال کرنے کے بعد وہاں اکاؤنٹ بنایا جائے جس کے مطالقہ سیشن میں جا کر اپنی شکایت اپلوڈ کی جا سکتی ہے واضح رہے کہ سعودی وزارت افرادی کو تو سماجی بیبود عبادی کے قانون محنت کے مطابق غیر ملکی کارکن کا اقامہ اور ورک پرمیٹ جاری کرانا کفیل کی ذمہ داری ہے نئے آنے والے کارکن کا اقامہ جاری کرانے سے قبل نوے دن کی تجرباتی مدت ہوتی ہے اس دوران فریکین کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ بامی طور پر اتفاق کریں یا نہ کریں اتفاق نہ ہونے کی صورت میں وہ نقاط درج کیا جائیں گے جن پر اختلاف ہو کارکن کی جانب سے مطالبات جائز ہونے کی صورت میں آجر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ابتدائی معاہدے کے مطابق انہیں تسلیم کرے اگر کارکن کے مطابق ابتدائی ملازمت کے معاہدے سے یا وزارت افرادی کوت کے قانون سے متصادم ہو تو اس صورت میں کارکن کو اپنا واپسی کا ٹکٹ لے نہ ہوگا کانون کے مطابق اگر آجر بلا کسی سبب کے کارکن کا اقامہ نوے دن کے اندر جاری نہیں کراتا اس صورت میں آجر پر پانچ سو ریال جرمانہ آہد کیا جاتا ہے وزارت افرادی کوت کے قانون محنت کے تحت آجر اس عمر کا بھی پابند ہے کہ وہ کارکن کو رہائش اور طیبی سہولت فراہم کرے علاوہ عزیز جو مرات ابتدائی ملازمت کے معاہدے میں درج ہیں وہ انہیں بھی ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے آجر کی جانب سے تحریری معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں وزارت افرادی کوت کے پورٹل پر شکایت درج کرائی جا سکتی ہے تاہم اس کے لئے ملازمت کا تحریری معاہدہ پیش کرنا ہوگا جس پر فریکین متفق ہوئے تھے ابتدائی نوے روز تجرباتی مدت کے دوران اگر اکامہ جاری نہیں کرایا جاتا اس صورت میں مدت ختم ہونے سے قبل بامی رضا مندی کے بعد تجرباتی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے تاہم اس کے لئے لازمی ہے کہ فریکین کی جانب سے تحریری رضا مندی ظاہر کی گئی ہو یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ